اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سی ڈی سی نے ایک نئی سٹیڈی جاری کی ہے جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریبینشن ہے یہ جو سٹیڈی ہے یہ پانچ سال سے زائد عمر کے جتنے بھی بچے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور وہ لوگ جن کی عمر تقریباً چالیس سال تک جا کے بنتی ہے تو ان کے اوپر یہ سٹیڈی کی گئی ہے اس سٹیڈی میں جو شامل لوگ تھے ان کی تعداد تھی ففٹین میلین یعنی ڈیڑھ کروڑ ایک کروڑ پچاس لاکھ لوگ شامل تھے جس میں بچوں کی جیسے میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ تعداد تھی اور ان کو سٹیڈی کیا گیا یا ان کا جو ریکرڈ تھا ان کا جو ریکارڈ تھا سارا ماضی کا جس میں ویکسینز کی دو ڈوزز کا جائزہ لیا گیا اور وہ کون سی دو ڈوزز تھی وہ دو ڈوزز تھی فائزر اور موڈرنا کی اس میں بوسٹر کو شامل نہیں کیا گیا ان کا جائزہ لیا گیا ان کا جتنا بھی الیکٹرونک ریکرڈ تھا اس کو دیکھا گیا کہ یہ وہ بچے ہیں یا یہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کو موڈرنا لگی اور فائزر لگی تو جائزہ کس چیز کا لیا گیا بڑا اہم سوال تھا جس کو جانچنے کی کوشش کی گئی کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بارہ سے لے کے سترہ سال یہ وہ پانچ سال ہیں جن کی عمر کے خاص طور پر جو لڑکے ہیں ان کے اندر جو ہارٹ کا پرابلم ہے وہ بہت زیادہ سامنے آتا رہا ہے ویکسین لگنے کے بعد یعنی مختلف ممالک کی میں بات کر رہا ہوں وہ مسئلہ کے سامنے آتا رہا ہے وہ یہ آتا رہا ہے کہ جو دل کے پٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی سوزش ہو جاتی ہے ویکسین لگنے کے بعد جس کو مایوکارڈائٹس کہتے ہیں یا دل کے پٹھوں کے باہر سب سے باہر ایک دل کی جھلی ہوتی ہے جس کو ہم پیریکارڈیم کہتے ہیں جب اس کی سوزش ہوتی ہے تو اس کو پیریکارڈائٹس کہا جاتا ہے تو مختلف سٹڈیز آپ لوگوں سے ہم نے شیئر کی کہ لڑکوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے مایوکارڈائٹس کا اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں بنسبت لڑکوں کے یہ مسئلہ کم ہوتا ہے تو اس چیز کا جائزہ لیا گیا کہ یہ کتنا زیادہ ہوتا ہے اور خاص طور پر کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہم لوگ آپ لوگوں کو بتاتے رہے کہ جو کرونا کی انفیکشن ہوتی ہے ظاہر ایک وائرل انفیکشن ہے تو اس کے نتیجے میں بھی مایوکارڈائٹس ہوتی ہے اب یہ جو سی ڈی سی کی سٹڈی ہے اس نے جائزہ یہ لینا تھا کہ ان دونوں میں سے موڈرنا اور فائزر دونوں کیونکہ مسینجر آ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی پر بنی ہوئی ویکسینز ہیں ان دونوں میں سے کس سے زیادہ جو ہے یہ مایوکارڈائٹس اور پیرکارڈائٹس ہوتا ہے اور کیسے ڈوز کو چینج کیا جائے یا اس کے ڈیوریشن کو یہ لگوانے کے جو ٹائم پیریڈ کو کیسے چینج کیا جائے کہ مایوکارڈائٹس اور پیرکارڈائٹس جو ہے وہ کم سے کم ہو اور کیا جو کرونا کی انفیکشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو مایوکارڈائٹس اور پیرکارڈائٹس ہوتا ہے وہ ویکسین کے نتیجے میں جو مایوکارڈائٹس اور پیرکارڈائٹس ہوتا ہے تو اس سے زیادہ ہے یا کم ہے یہ بڑا ایک اہم سوال تھا انہوں نے پھر اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ جب یہ سارا انہوں نے ڈیڈ کروڑ لوگوں میں جائزہ لیا دو ڈوزز جو ہے موڈرنا اور فائزر کی پہلے تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ جو انفیکشن کی وجہ سے مایوکارڈائٹس اور پیرکارڈائٹس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہے بنسبت جو ویکسین کے لگنے کے نتیجے میں ہوتا ہے اور خاص طور پہ انہوں نے ایک چیز اور نوٹ کی کہ جو موڈرنا کی سیکنڈ ڈوز ہے اس کے بعد مایوکارڈائٹس اور پیرکارڈائٹس یعنی دل کی جو انوالمنٹ ہے جس کے بعد بچوں کو یا نوجوانوں کو چیسٹ پین ہو سکتا ہے ان کو سانس کی خرابی محسوس ہو سکتی ہے دل کی دھڑکن زیادہ ہو سکتی ہے اگرچہ اس کے نتیجے میں جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور بہت کم چانسز ہوتے ہیں کسی کے زندگی کو نقصان ہو اگرچہ ہو سکتا ہے اس صورت میں اگر ایک خاص وقت پہ ایک مناسب ٹائم پہ ان کو اگر سپورٹیو ٹریٹمنٹ یا وہ علاج جس کو ہم علاماتی علاج کہتے ہیں وہ نہ دیا جائے جس میں ریسٹ شامل ہے درد کی عام سی گولی شامل ہے تو وہ جو مایو کارڈائٹس ہے اگر وہ جو ویکسین کے نتیجے میں ہے جیسے میں نے بتایا کہ جو موڈرنا کی سیکنڈ ڈوز ہے اس کے بعد زیادہ دکھا گیا بے نسبت فائزر کے اور اس کی وجہ آپ لوگوں سے میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ جو موڈرنا میں مسینجر آرینے کی مقدار استعمال ہوئی ہے وہ ہنڈرڈ مایکروگرام ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو فائزر میں استعمال ہوئی ہے خاص طور پہ بارہ سال سے زیادہ عمر کے جانسے موڈرنا زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ یا ایڈورس رییکشن جو فوری طور پہ آتے ہیں وہ بھی زیادہ آتے ہیں اور یہی چیز پھر دیکھنے میں آئی ہے ہمارے سامنے کہ آہ سیکنڈ ڈوز کے بعد جو مایو کارڈائٹس اور پیری کارڈائٹس ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے بے نسبت فائزر کے پھر یہ بھی بتایا گیا ہے اس سٹیڈی میں سی ڈی سی کی کہ بہتر یہ ہوگا کہ جو دو ڈوزز لگتی ہیں یہ فائزر اور موڈرنا کی ان کے درمیان جو وقفہ ہے وہ کم از کم دو مہینے یا اس سے زیادہ کا رکھا جائے کیونکہ وہ لوگ جن کے اندر دو ڈوزز لگنے کا جو وقفہ ہے وہ تیس دن یا اس سے کم تھا تو ان کے اندر یہ دل کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ سامنے آئے لیکن وہ لوگ جن کے اندر دو ڈوزز کے درمیان کم از کم آٹھ ہفتے یا اس سے زیادہ یعنی دو مہینے یا اس سے زیادہ کا ڈیوریشن رکھا گیا تو ان کے اندر یہ جو مسائل ہیں کم دیکھنے میں آئے لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ اگر کسی کو انفیکشن ہوتی ہے مثال انہوں نے ڈیجٹس بھی بتائے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک لاکھ نوجوانوں کو کرونا کی انفیکشن ہوئی تو ان میں سے پچاس وہ لوگ تھے جن کو میوکارڈائٹس یا پیریکارڈائٹس ہوا لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک لاکھ نوجوانوں کو مسینجر آرہینے کی ویکسین لگی تو ان میں سے بائیس وہ لوگ تھے جن کو میوکارڈائٹس یا پیریکارڈائٹس ہوا فائیو پوائنٹ سکس یعنی پانچ اشاریہ چھ گنا زیادہ چانسز تھے کہ جو لوگوں کو میوکارڈائٹس ہوا یا پیریکارڈائٹس ہوا سیکنڈ ڈوز کے بعد لیکن پہلی ڈوز کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جب لگی ہے پیری ڈوز تو اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوئے ہیں تو وہ کافی زیادہ منتے ہیں وہ آلموسٹ ففٹی سکس پرسنٹ یعنی یا چھپن گناہ زیادہ ہیں یہ چانسز تھے سو اس سٹیڈی کے نتیجے میں جو چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ دو ہزار بائیس امید ہم یہی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ پاکستان سے کرونا بلکل غائب ہو جائے گا یا اتنا ہو جائے گا کہ اس کی اہمیت ہی نہیں رہے گی کوئی بڑی ویو نہیں آئے گی اور آتے آتے اگر آتی بھی ہے خدا نخواستہ تو یہ پھر دو ہزار بائیس کے بعد اس میں ہمیں چانسز یہ ہی ہیں کہ پاکستان میں یہ جو مسئلہ ہے ہماری جان چھوڑ دے گا اس لیے تھوڑا سا دو ہزار بائیس میں کوشش یہ ہی ہے کہ جو بھی لیٹس سٹیڈی آتی ہے میں آپ لوگوں سے اسی لیے شیئر کرتا ہوں تو کیونکہ حالات ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں لاز چوبیس گھنٹے میں بھی پاکستان میں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے پاکستان میں جو کیسز بھی ہیں وہ ایک سو پچپن ہوئے ہیں اور جو پوزیٹیویٹی کی ریشو ہے وہ بھی پوائنٹ ڈبل سکس ہے اور کریٹیکل جو پیشنٹ ہیں جن کی حالت اس وقت خراب ہے اور کرونا کا وہ شکار ہوئے وہ بھی تین سو پندرہ سے زیادہ نہیں ہے یہ سب سے بیسٹ فگرز ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں یہی حالات رہیں لیکن اگر درمیان میں موسم کی تبدیلی میں جیسے فلو کا وائرس پڑتا ہے تو خدا نہ خاصتہ اگر یہ وائرس میں بھی کوئی اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہمیں اپنے پانچ سال کی عمر سے زیادہ کے جو بچے ہیں ان کو اگر ویکسین لگوانی پڑتی ہے اور ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ اس وقت فائزر یا موڈرنا لگ رہی ہے تو ہماری چوائیس پہلی ہو کہ فائزر ہو کیونکہ موڈرنا کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ آتے ہیں لیکن دونوں میں سے اگر کوئی بھی لگانی پڑے تو دو ڈوزز کے درمیان کا جو ڈیوریشن ہے ہماری ہر صورت کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دو مہینے سے زیادہ ہوں اس لیے اگر کبھی اب ظاہر ہے بہت کم لوگوں سے میرا رابطہ ہو پاتا ہے تو اگر کبھی کوئی پوچھتا ہے تو میں ڈیوریشن کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ دو سے تین مہینے کے بعد ہی سیکنڈ ڈوزز لگوائیں اور اس سٹیڈی میں کیونکہ بوسٹرز کو نہیں سمجھا گیا یا ان کو کانسیڈر نہیں کیا تو کوئی بھی اسیسٹر ڈی ہوئی تو اس کا بھی میں آپ لوگوں کو ضرور حوالہ دوں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کار قسم کے برائی بیماری اور آزمائش محفوظ رکھیں